اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہ اہل اللہ واللعنت الدائمت على عدائهم عدائلہ من یوم عداوتهم الى یوم لقائلہ عبادللہ اوسیکم ونفسی بتقواللہ اتقل لہا فإن خیر الزاد التقوى بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تعقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں اور تقوی کی اساس پر معاملات زندگی انجام دیں و تعلقات اپنے تقوی کی بنیاد پر قائم کریں تقوی اللہ کی جانب سے انسان کی زندگی کے تحفظ کی تدبیر ہے جسے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقوی کے ذریعے سے اس کی تبلیغ کروائی ہے اور آئمہ اطہار کو معمور کیا ہے تقوی کے نفاظ پر اور علماء کو معمور کیا ہے تقوی کی تبلیغ پر اور تقوی کے نظام کے قیام پر امت با تقوی کی تشکیل پر اور تقوی کے لیے اللہ تعالی نے جو مواقع فراہم کیے ہیں مومنین کے لیے جہاں پر تقوی کا تبلیغ بھی ہو تقوی کا فروغ بھی ہو تقوی کی تعلیم بھی ہو اور تقوی کا نفاظ بھی ہو نماز جمعہ ہے سب سے پہلے اور اس کے بعد یہ روز عید یوم العید اور نماز عید ہے یہ عید سعید تمام امت اسلامیہ کو تبریق و تحنیت عرض ہے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی اس یوم مبارک یوم سعید و یوم عظیم کے تفیل اور اس کے اندر موجود حکمت و حدف کے تفیل اللہ تعالی تمام مسلمین کو خدا ون تبارک اللہ راہ حق سمجھنی کی توفیق اتا فرمائے آپس میں اتحاد و اتفاق کی توفیق نائیت فرمائے اور دین کی تعلیمات کو سمجھ کر انہیں نافذ کرنے کی اللہ تعالی توفیق نائیت فرمائے انشاءاللہ نماز عید کے متعلق بھی وہی مسائل ہیں جو نماز جمعہ کے متعلق ہیں امت اسلامیہ میں واجب ہے نماز عید جیسے نماز جمعہ واجب ہے لیکن امامیہ میں وہ موضوع جو پہلے جمعہ کے متعلق ارز کیا ہے روایات کے اندر موجود بعض الفاظ کے سمجھنے میں شبہات کی وجہ سے یہ فتوہ بن گیا ہے کہ عصر غیبت امام میں امام معصوم کی غیبت کے زمانے میں نماز جمعہ واجب نہیں ہے اور واجب اینی نہیں ہے واجب تعینی نہیں ہے واجب تخیری ہے اور نماز عید مستحب ہے چونکہ امام غائب ہیں کہ اس کے بارے میں پہلے وضاحت کی ہے دونوں کا حکم ایک ہی ہے جو نماز جمعہ کا حکم ہے وہی نماز عید کا ہے کہ اصل میں یہ تمام فقہہ کا اتفاقی و اجماعی فتوہ ہے کہ اگر امام معصوم موجود ہوں تو نماز عید واجب ہے واجب کی نیت سے پڑھ نہیں ہے اس کی کیفیت بھی ذکر کی گئی ہے اور اگر امام معصوم موجود نہیں ہیں تو وہ مستحب ہے اس بارے میں پہلے کافی وضاحت نماز جمعہ کی طرح نماز عید کے وجوب کا بھی حکم ہے اور اسی طرح روایات میں سراحت ہے اور سیرت خصوصاً آئمہ اتحار کی اور رسول اللہ کی اس پر قائم ہے کہ واجب کی نیت سے ہی اس کو ادا کیا جاتا تھا مومنین جن مجتحدین کے مقلد ہیں ظاہر انہی نمائی کرے ہدایت کرے ہم سب کی انشاء اللہ بہت اہم دن ہے اللہ تعالیٰ نے عید کا مقرر فرمایا ہے دو عیدیں رسمن شرعاً اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں ایک عید فطر ہے اور ایک عید قربان جس کو ہم کہتے ہیں عید ازہا ہے اس کے دیگر عامال بارے میں زیادہ وضاحت کی جائے قربانی قرب سے ہے فارسی اور اردو کا لفظ نہیں ہے اردو میں قربانی کاٹنے کے معنی ہے زبہ کرنے کے معنی ہے جانور زبہ کرنے کو قربانی کہتے ہیں بلکہ اب تو بکرے کا نام قربانی پڑ گیا ہے یہ قربانی ہے یا قربانی کا بکرہ ہے قربانی قرب سے ہے نزدیکی تقرب جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں قربتن اللہ اسی سے قربانی بھی لفظ قربان بھی بنا ہے قربان بھی عربی لفظ ہے قربان یعنی وسیلہ قرابت کا قرب کا جس کے ذریعے سے آپ اللہ کی قریب ہو سکتے ہیں اس کو قربان کہتے ہیں اور آپ کا عمل ہے مومنین کی قربانیاں مومنین کا عمل ہے نماز کے بارے میں روایت ہے ہر با تقوی انسان کے لئے قربانی نماز ہے چونکہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے جتنی عبادتیں ہیں وہ سب قربانی ہیں چونکہ ان کے ذریعے سے آپ اللہ کا قرب حاصل جنور زب کرنا واجب ہے لیکن امامیاں فقہ کے فتوہ کے مطابق اگر آپ مکہ میں مشرف نہیں ہیں تو پھر واجب نہیں ہیں لیکن مستحب ہے اور سنت ہے اور معقد ہے یعنی تعقید فرمائی ہے اہل البیت علیہ مسلم نے کہ جو مومنین توفیق رکھتے ہیں ہرچان حج پر مشرف نہیں ہوئے ہیں وہ یہ عمل ضرور انجام دیں اور اس طریقے سے تقرب حاصل کریں اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کی حکمت ہے اس کا فائدہ ہے اور اس کا مقصد قربانی کا فائدہ اس کا ہم سب جانتے ہیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہم خود بھی جو قربانی کرتے ہیں اور دوسرے مومنین بھی آئزہ اقار برشتدار ہمسائے اور فقرہ یہ سب بھی اس کے گوشت سے استفادہ کریں چونکہ اب جو موضوع پہلے بارہا اشارہ کیا ہے اور اس کو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی کسی موقع پر اس کو زیادہ کھول کے وضاحت سے بیان کریں گے ارچان علماء اجتناب کرتے ہیں اور تعقید بھی کرتے ہیں کہ ایسی باتیں عوام کو نہ بتائی جائیں لیکن چونکہ قرآن کریم میں تو اب ہم اگر احتیاط کریں تو ظہر اللہ سے زیادہ مخلص دین کے ہم نہیں ہو سکتے اگر کوئی چیز اللہ نے عوام سے چھپانی تھی تو کتاب میں نہ بیان کرتے لیکن جب قرآن میں قرآن حدن لن ناس ہے اور اس کے اندر سب کچھ بیان کر دیا ہے تو جو قرآن میں ہے وہ لوگوں کا حق ہے جان جو احکام نزول قرآن کے زمانے میں بیان ہوئے ہیں اور رسول اللہ نے حکم دیا ہے جن کے انجام دینے کا جیسے قربانی ہے جیسے نماز ہے جمعہ یا عید جس زمانے میں یہ احکام مقرر ہوئے ہیں اس اثر ہے یعنی ان حالات کو نظر انداز کر کے یہ احکام نہیں بیان کیے گئے جیسے آج پاکستان کے لئے کوئی اگر حکم بنایا جاتا ہے تو پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھ کر یہ قانون بنتا ہے یا ضابطہ بنتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ جب بھی حکم مومنین کے لئے انسانوں کے لئے مقرر کیا ہے تو ان کے زمانے کے حالات کو نظر انداز کر کے یہ حکم نہیں مقرر کیا قرمانی کا ایک فائدہ گوشت ہے خب آپ جانتے کہ اس وقت گوشت لوگوں کی خوراک کا باقاعدہ حصہ نہیں تھا جس طرح کی معیشت تھی جس طرح کی لوگوں کی زندگی تھی تو ان کی زندگی بعض لوگ جو امیر عمران تھے جو کم تھے بہت ان کے کھانے میں شاید گوشت زیادہ رہتا تھا ان کے مینیوں میں لیکن عام انسان کے زندگی میں خجور معمول کی خوراک تھی اور ان کو خجور سے بہتر غذا بھی میسر نہیں ہوتی تھی لہذا گوشت ان کے دسترس سے باہر تھا نہ خود اپنے جانور مویشی تھے جن کا گوشت کھائیں نہ اس طرح جیسے آج گوشت اصلی خوراک بن چکا ہے لوگوں کی آج ہر ادمی امیر غریب فقیر مومن غیر مومن گوشت کے بغیر کھاتا نہیں ہے اس وقت لوگوں کو گوشت میسر آتا تھا یا کسی کی شادی پر یا کسی امیر آدمی کے ولیمہ میں یا کسی اس طرح کے موقع پر خود گوشت مہیا کرنا ان کے لئے نہیں تھا لہذا قربانی کی تاقید گوشت کی خاطر بھی تھی تاکہ جو صاحب استطاعت ہیں یہ قربانی کریں تاکہ لوگوں کو گوشت میسر آئے ظاہر ہے اب صورتحال بدل چکی ہے اب لوگوں کی حسرت نہیں گوشت بلکہ گوشت خوری مشکل بن چکی ہے ان کی صحت کے لئے اور سلامتی کے لئے جو صحت و سلامتی کے متولی ہیں وہ تاقید کرتے ہیں کہ گوشت اپنی خوراک سے نکال دو تو آج قربانی گوشت کے حدف سے یہ وہ موضوع نہیں رہا جو اس زمانے میں تھا اگر اس وقت لوگوں کی ضرورت خوراک تھی تو آج قربانی ضرور کریں لیکن قربانی کا حدف ہے مقصد ہے اس کو مد نظر رہ کر قربانی کا نیا فائدہ جو آپ کے زمانے میں قربانی کا بن سکتا ہے جیسا بعض علماء نے اس طرف توجہ بھی دلائی ہے کہ ایسے ابھی بھی فقیر علاقے بوکھے ملک موجود ہیں جہاں کہ عوام کو ابھی بھی یہ میسر نہیں جو پہلے حجاز میں رسول اللہ کے زمانے میں جو حالت تھی لوگوں کی آج بھی بعض افریقی اور باز ایشین اور باز دیگر ممالک کی یہی صورتحال ہے تو جن لوگوں کے پاس سارا سال گوشت پکتا ہے اور وہ گوشت کے لابہ کھاتے نہیں ہیں یہ قربانی بھی خود کھا لیں گوشت کو حدف قرار دے کر چونکہ روایات میں ہے کہ گوشت بھی قربانی کا فائدہ اور کھا جائیں البتہ خود کھانے میں کوئی حرج نہیں لیکن آپ کو چونکہ سارا سال گوشت کھاتے ہیں عید کے موقع پہ اگر آپ نے نہ بھی کھایا اور آپ کا جانور سارا فقیروں کو پہنچ گیا جن کو سارا سال میسر نہیں تو قربانی کے حدف کے زیادہ نزدیک تر رہی عائزہ اقارب کے لیے دیں گے اور ایک احصہ مختص ہے فقراء کے لیے جس قربانی میں یا جس اطعام میں جس کھانے میں فقراء شامل نہ ہو وہ بہت معیوب کھانا ہے وہ بہت مضموم کھانا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بسرہ کے والی کی سرزنش اس بات بے کی تھی وہ ایک ایسی دعوت میں شریک ہو گیا تھا عمومی دعوت جس میں امیر تھے فقراء نہیں تھے اور حضرت نے فرمایا تو والی ہو کر ایسا کیوں کام کیا ہے ایسی محفل میں کیوں شرکت کی ہے تو نے ظاہر ہے امیر المومنین کے اکثر آراز سے امیر پہنچتا ہے ہم اپنی رائے بھی رکھتے ہیں تو جو کچھ اہل البیت علیہ السلام نے ہمیں زندگی کا معاشرت کا طریقہ بتایا ہے اس کو اپنی زندگیوں میں لاغو کریں انشاءاللہ ہم قربانی کا ایک مقصد ہے حکمت ہے وہ فلسفہ ہے اور قربانی عید قربان بھی اس کا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے انجام دیا ہے اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تمام مومن تمام انسان تمام متقی تمام ہدایت یافتہ انسان اس عمل کو تکرار کریں اور دوہرائیں اور وہ کردار ابراہیمی شخصیت ابراہیمی اور وہ عمل ابراہیمی انجام دیں قربانی حج کا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی زندگی کے ایک اہم مرحلے کا نقش قدم ہے یا دوسرے لفظوں میں جیسے قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کا تعارف قرآن میں اہل قرآن کے لیے ہمارے لئے کروایا ہے کہ تمہارے لئے حضرت ابراہیم کی زندگی میں اسوہ ہے اسوہ میں لیکن صحی و درست ترجمہ سرمشق ہے سرمشق اس جملے کو کہتے ہیں جو معلم بورڈ پہ لکھتا ہے اور مشق وہ جملہ ہے جو اسے دیکھ کر طالب علم اپنی کاپی پہ یا تختی پہ لکھتا ہے سرمشق معلم کی عبارت لکھی ہوئی مشق اس معلم کی عبارت کو دیکھ کر حکم دیا کہ آپ اپنے آباد علاقے سے زرخیز علاقے سے آبائی علاقے سے اہل اعیال کو چھوڑ کر سب کچھ ترک کر آپ غیر آباد غیر زی زر زمین پر چلے جائیں یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آباد علاقوں سے اٹھ کے آپ چلے جائیں حضرت ابراہیم عراق کے نواہ میں حضرت ابراہیم کا وہ مولد موجود ہے جہاں پر حضرت کی ولادت ہوئی تھی بعض فلسطین میں کہتے ہیں لیکن بابل میں حضرت ابراہیم کا مسکن تھا اور یہ زرخیز علاقہ ہے آج بھی جا کر دیکھیں اس کی زرخیزی ہے سر سبز ہے پانی ہے دریا ہے دجلہ ہے فرات ہے اس کے اندر اس وقت بھی زرخیز تھا آج سنتی دنیا نے بھائی کے ڈی ایچ اے وہاں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسی رائشیں بھلا کر اس کو بھی نابود کر دیا ہے عراق کی سرزمین کو کربلا ایک کربلا ویسے ہی اسی طرح خالص سہرہ ہوتا جو ایک سٹھ ہجری میں تھا کوئی امارت نہ بنتی کچھ بھی نہ بنتا بلکل وہی نقش ہوتا دریا وہیں پہ ہوتا الکمہ وہیں پہ ہوتا اور وہ مزار وہیں پہ ہوتے جہاں پر سید الشہدہ علیہ السلام کے انصار کو وہاں دفن کیا گیا تھا تاکہ ہر آدمی کو بدل کر تباہ کر کے جس طرح مکہ و مدینہ برباد کر دیا سپرسٹار ہوتل بنا دیئے تفریق کی جگہ بنا دیا اور اس کو آیاشی کی جگہ بنا دیا ہے اسی طرح ہر شہر کے اس آثار کو ختم کر دیا گیا حضرت ابراہیم کے آثار باقی ہیں ابھی جو جاتے ہیں لوگ شوک ہوتا ہے ان کو دیکھتے ہیں وہاں پر اس علاقے سے حکم ہوا کہ آپ چلے جائیں وادی غیر زیزار میں اور وہ تھا مکہ مکہ میں گئے وہاں کعبہ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا آبادی بھی نہیں تھی رائش بھی نہیں تھی کوئی سکونت بھی نہیں تھی بلکل ایک درہ پہاڑوں کے درمیان وہاں پر جا کر اپنے زوجہ زندہ تا کیا اسماعیل انہیں لے کر وہاں چھوڑ آئے اور پھر اس کے بعد یہ سب حکم الہی سے ہوا پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل جو بچمن میں شیرخار تھے پیاس لگی ان کی والدہ نے پیاس کے خاطر تگو دو کی سائی کی کوشش کی اور ان دو پہاڑیوں کے درمیان انہوں نے سات دوڑیں لگائیں تاکہ پانی چونکہ بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور بچہ اس طرح سے لگ رہا تھا کہ ابھی اگر پانی نہ ملا تو ختم ہو جائے گا جب مسلسل کئی وقت کا پیاسہ بچہ ہو تو اس کے لیے حیاتی مسئلہ تھا لہٰذا ماں بیتاب ہو کے اس نے صفہ و مروہ کے درمیان دو پہاڑیوں کے درمیان کوشش کی آوازیں دیں ندائیں دیں جگہ سے چشمہ نکال دیا اور اس طرح مکہ بھی سیراب ہوا اور حضرت اسماعیل بھی اور پھر اس کے بعد یہ داستان مکہ کے اندر جاری ہے حضرت حاجر نے تربیت کی حضرت ابراہیم چھوڑ کر واپس آگئے بابل پھر دوبارہ واپس گئے اور پھر حضرت حاجر نے تربیت کی پال پوسٹ کے جب جوان کیا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنی محبوب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو جو سب سے زیادہ عزیز ہے حضرت ابراہیم نے غور کیا کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز کیا ہے سب سے زیادہ محبت مجھے کس سے ہے تو دیکھا کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت مجھے بیٹے سے ہے حسرت سے ملا تھا تو فرمایا کہ یہی اشارہ ہے اور دیگر جو خواب میں دیکھا اور دیگر آثار جو انہیں اللہ کے حکم کے یقین ہو گیا تو اس کے بعد حضرت حاجر سے اپنا حکم بیان کیا کہ یہ مجھے اللہ کا حکم ہے وہ بھی راضی ہو گئی جب اللہ کا حکم ہے تو اس کو اجرا کرنا ہے حضرت اسماعیل جو جوان تھے پوچھا یہ اللہ کا حکم ہے بیٹے نے بھی کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں گے جو حکم ہے اس پر عمل کریں اور حضرت ابراہیم اس طرح مکہ کے ان مواقف سے گزرے قدم بقدم پہلے عرفہ گئی یہیں پر حکم ہوا کہ آپ اپنا عزیز قربان کریں عرفہ میں اور روایات کے مطابق روایات مختلف ہیں البتہ اس مضمون کی لیکن بعض روایات امامیہ میں ہیں کہ عرفہ میں یہ حکم صادر ہوا پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم آئے مشعر میں مناہ میں آئے اور جب بیٹے کو لے کے جا رہے تھے قربانی کے لیے حکم بھی تھا کہ کہاں قربان کرنا ہے جب اس طرف جائے تو راستے میں شیطان بار بار نیت بدلنے کے لیے ارادہ بدلنے کے لیے مضاہم ہوتا تھا اور حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ یہ شیطان مجھے اس حکم خدا سے روک رہا ہے تو حضرت ابراہیم نے تین مقام پر اس شیطان کو سنگسار کیا ابلیس کو حقیقی شیطان کو سنگسار کر کے پھر مسلخ میں قربانگاہ میں جو اب آل سعود نے باہر کر دیا منا سے باہر چلی گئے یہ پہلے منا کے اندر وادی منا کے اندر تھی اور قربانی وہیں ہونی چاہیے تھی انتظامی مشکلات کی وجہ سے انہوں نے اس کو قربانگاہ کو باہر نکال دیا ہے وہاں پر حضرت اسمائیل کو لے گے لٹا کر چھوری رکھی تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ نے اپنا اہد سچ کر دکھایا ہے جو آپ سے مقصود تھا وہ آپ نے انجام دے دیا ہے خب پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے قربانی کی لیکن اللہ کی طرف سے وہ جانور وہاں پر دمبا ظاہر کیا گیا اور حضرت نے اس کی قربانی کی اور وہ سنت بن گئی اس ماجرہ میں حضرت ابراہیم کا ہر قدم مومنین کے لئے واجب رکن بن گیا حج بن گیا عبادت بن گیا اور امت کی تربیت کا ایک میدان بن گیا حضرت ابراہیم کا ہر عمل اور اس حضرت ابراہیم حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے نقش قدم ان کی زندگی ان کی سیرت یہ حج بن گیا ہمارے لئے جس میں سے ایک قربانی ہے خداوند تعالیٰ نے سورہ مبارکہ ممتحنہ میں مومنین کو رہنمائی کی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے لئے کس کو سرمشق قرار دیں سرمشق قرار دیں چونکہ آپ کو ضروری ہے زندگی گزارنے کے لئے کسی سرمشق کی کوئی دیکھیں کس کو الہی زندگی اور خدا کی رضا والی زندگی کس نے گزاری ہے اسی طرح سے آپ گزاریں وہ زندگی خداوند تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزاری ہے لہذا آپ حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلے آیہ سورہ ممتہنہ آیہ نمبر چار میں قدقانت لکم اسوة حسنت فی ابراہیم والذین معاہو ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھی ان کی زندگی تمہارے لئے اسوہ ہے اسوہ یعنی سرمشق ہم کیا کریں اس سرمشق کو آپ مشق کریں اس کی زندگی کی اس کی زندگی کی مشق کریں اور پھر وہی آپ بھی ویسے ہی زندگی گزاریں سرمشق ان کی ایک یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی ہی قوم کو جس قوم سے حضرت ابراہیم کا تعلق تھا اور اپنی ہی جو خاندان تھا اس کے مشرقوں کو اس کے بدپرستوں کو اس کے ملہدوں کو انہوں نے اعلان کیا کھل کے کہ ہم بری ہیں ہم بیزار ہیں ہم دور ہیں تبرہ یہ سرمشق ابراہیمی ہے تبرہ مشرق سے دوری شرق سے دوری جو اللہ کی اطاعت میں نہیں ہے اس سے برات کا اعلان ہے اور پھر عزرت ابراہیم نے اعلان کیا کفر نہ بکم ہم تمہارا تمہارے سلسلے کا انکار کرتے ہیں ہمیں قبول نہیں ہے نامنظور تمہارا شرق تمہارا طریقہ نامنظور کفر نامکم وَبَدَعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْأَدَاوَةَ وَالْبَغْدَا عَبَدًا اور نہ صرف یہ کہ ہم برات تبرہ کا مطلب یہ کہ ہم الہدہ ہو جاتے ہیں آپ سے اور آپ کو نامنظور کہتے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار ہمیں منظور نہیں بلکہ عملا آپ نے دشمنی بھی کرنی ہے مشرق کے ساتھ دشمنی بھی کرنی ہے تبرہ مخالف کے لئے نہیں ہے مشرق کے لئے ہے برات اللہ کا بھی فعل ہے اللہ بری ہے مشرقوں سے اللہ کا رسول بری ہے مشرقوں سے اور حج کے ایام میں عرفہ کے واجبات میں سے یوم حج یوم الحج الاکبر میں ایک واجب مومنین کے لئے برات مشرقین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یوم الحج الاکبر یہ اعلان کیا ہے کہ ان اللہ بری من المشرقین ورسول جس پر پابندی ہے آج آل سعود نے تو مشرقوں کی دوستی کی وجہ سے اس برات پر پابندی لگائی ہوئی ہے اور جو آل سعود نہیں ہیں بلکہ مذہب بھی ان کا شیعہ ہے اہل بیت والا مذہب ہے ابراہیمی سلسلے سے اپنے آپ کو منسلک سمجھتے ہیں انہوں نے رضاکارانہ طور پر آل سعود کی طرح پابندی لگا دی ہے کہ آپ نے حج میں حج اکبر میں عرفہ میں برات مشرقوں سے برات نہیں نہیں ان کے ساتھ آپ نے بقیدہ جنگ کرنی ہے اور جب تک آپ شرق چھوڑ کر توحید نہیں اپنا لیتے اس وقت تک ہم تم سے بری بھی ہیں تم تمہارے منکر بھی ہیں اور تمہارے دشمن بھی ہیں لیکن ایک چیز میں ابراہیم اسوہ نہیں ہے سر مشق نہیں ہے وہ ابراہیم کا قول اس کو آپ نے نہیں کرنا وہ کیا تھا اِلَّا قَوْلَ اِبْرَاہِمَ لِعَبِي ہے اپنے اب قرآن نے اب کہاں ہے مسالک اور فرقوں میں جیسے قرآن کے اور بہت سرے امور میں اختلاف آگیا ہے چونکہ فرقوں کی اپنی رائے ہے قرآن کی اپنی رائے ہے اور اکثر جگہ پر قرآن اور فرقے آپس میں متصادم ہیں لیکن چونکہ ہم قرآن تو تبرک کے لیے پڑھتے ہیں اصل تو فرقے کی پیروی کرتے ہیں فرقے کو ترجیح دیتے ہیں قرآن پر فرقوں میں یہ آگیا ہے کہ کسی فرقے کا نظریہ ہے یہ باپ تھے سلوی باپ تھے حقیقی باپ تھے اور کسی میں ہے یہ چچا تھے کسی میں ہے یہ سرپرست تھے کسی میں اب کو لے کر پھر بہت دور تک چلے گئے خب اب ہی رہنے دیں اب سب کو کہتے ہیں اب عمومی لفظ ہے قرآن میں والد کے مترادف نہیں لوگوں کے لئے جو سلوی باپ نہیں آبا جم کے ساتھ بھی اور مفرد طور پر بھی استعمال کے تو قرآن میں ہی رہیں قرآن ہر چیز خود اپنی واضح بتاتا ہے فرقوں کے فٹ نوٹ کی ضرورت نہیں ہے قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے جو فرقے آکے دور کریں قرآن حضرت ابراہیم کا راشن پانی یہی دینے والا ہے گھر کے امور کا سربراس یہی ہے قوم کا بھی بڑا یہی ہے حکومت عدہ بھی ہے مذہبی وزیر بھی ہے نمرود کی حکومت کا وزیر مذہبی امور ہے بتخان بتگر ہے بتفروش ہے اور بتپرست ہے اور باقیدہ امام ہے بتپرستی کا اور حضرت ابراہیم کے ساتھ اتنا گہرا اس کا تعلق ہے لیکن ہے مشرق حضرت ابراہیم نے اسی کو اور اس کے ساتھیوں کو کہا تم سے بری ہیں ہم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اور تمہارے منکر ہیں ہم اور تمہارے دشمن ہیں ہم لیکن ساتھی حضرت ابراہیم نے یہ اعلان کرتے ہوئے اس اب سے کہا تھا کہ چونکہ اب ہے تیرا ایک حق ہے میرے اوپر میں اللہ سے تیری مغفرت کے لیے اور ہدایت کے لیے دعا کروں گا اللہ نے فرمایا یہ صرف حضرت ابراہیم کے لیے تھا یہ سرمشک نہیں ہے اگر باپ بھی مشرق ہے آپ نے استغفار نہیں کرنی چچا مشرق ہے سرپرست مشرق ہے کفیل آپ کا مشرق ہے جو خرچہ دیتا ہے وہ مشرق ہے آپ نے دعا نہیں مانگنی اس کے لیے نہ مغفرت کی نہ خیر کی کچھ بھی مشرق کے لیے آپ نے دعا نہیں مانگنی اگر بیٹا ہے بھائی ہے رشتدار ہے سسر ہے داماد ہے سالہ ہے کوئی بھی ہے اگر شرق کرتا ہے آپ نے دعا نہیں مانگنی یہ فقط مختص ہے ابراہیم کے لیے اس میں وہ سرماشک نہیں ہیں تمہارے لئے اور پھر لِعَبِهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا أَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ اَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ پھر اس کے بعد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ چھٹی آیت میں بھی چوتھی آیت میں بھی دو دفعہ ایک سورہ کے اندر حضرت ابراہیم کو اسوہ قرار دیا گیا قرآن کے اندر امت اسلامیہ کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابراہیم اسوہ ہے ابراہیم کی اسوائیت کو اللہ تعالیٰ نے مجسم کیا ہے بعض اوقات ہوتا ہے نا تاریخ فلمائی جاتی ہے آپ قائد اعظم پر فلم بنی یا آپ نے مذہبی فلمیں دیکھیں حضرت یوسف کی فلم بنی وہ حضرت یوسف کی نہیں تھی وہ زلیخہ کی تھی لیکن نام اس کا حضرت یوسف رکھ دیا وہ فلم زلیخہ ہے اس کو نہ سمجھیں کہ وہ یوسف کی فلم ہے لیکن اصحاب قحف کی جو فلم بنی وہ واقعاً اصحاب قحف کی فلم تھی وہ دیکھیں یعنی قرآن کا قصہ ہے ماجرہ ہے ایک قوم کا اس موجودہ نسل کے لیے اس کو فلم آیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کام کیا دین کے ارکان بنیادیں اللہ تعالیٰ نے فلم آ دی کس طرح سے حضرت ابراہیم کریکٹر تین کریکٹر چنے ابراہیم حاجر اور اسماعیل اور ان کے لیے سرزمین چنی اور اس سرزمین پر لے جا کر انہیں حکم دیا انہوں نے وہ سب کچھ کیا جب وہ کر چکے سب کچھ اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے فَأَتَمَّهُنَّ اس کے بعد اللہ نے انہیں امامت کا انوان دے دیا اور ہمیں ان کی پیروی کا حکم دے دیا کہ آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے اس کے مطابق مشق کرنی ہے اور آپ نے وہاں پہنچنا ہے وہ سارے علامتی کام کر کے او تاکہ یہاں آ کر وہی کام تکرار کرو وہاں آپ شیطان کو سنگسار کرتے ہو وہاں تو شیطان نہیں ہے پہلے اس کی تاریخ ہے اپنی ابھی فک میں عجیب و غریب موضوعات ہیں کہ پہلے ستون ہوتا تھا اتنا ہی سائز کا جتنا یہاں ہے اتنا ایک ستون ہوتا تھا اس کو پتھر مارنا ہوتا تھا اس پتھر میں ایسے فقی احکام ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا تھا اکثر اس ستون کو پتھر مارتے مارتے خود کتنے پتھر کھا کے آ جاتے تھے شروع میں تاریخ میں یہ ایسے زمین تھی خالی جب عزت ابراہیم نے پتھر مارے شیطان تھا اور کچھ بھی نہیں تھا شیطان ابلیس تھا پھر یہ عمل ابراہیمی دوسروں کے لیے لازمی قرار دیا گیا تو وہاں اب اب ابلیس نہیں تھا صرف خالی جگہ تھی نکتہ وہی تھا پھر آہستہ آہستہ اس زمین میں گڑھا بنا دیا گیا کھڑا تھا تو وہ شیطان کھڑے میں پتھر پھینکے جاتے تھے پھر آہستہ آہستہ وہاں پر کھڑے میں ایک چھوٹا سا چبوترہ بنایا گیا چند فٹ کا تین چار فٹ کا پرانی تصویریں اگر آپ کے پاس سو سال پہلے کی ہیں مکہ کی اور حاج کی ان میں دیکھیں تو وہ ایک تین چار فٹ کا یا پانچ فٹ کا ایک چبوترہ سا بنا ہوا ہے ٹاور بنا ہوا ہے مینار ٹائپ پھر اس طرح یہ ستون بڑھتا گیا جون جون رش بڑھتا گیا اب دیوار بنا دیا انہوں نے اور اب علماء نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے کہ دیوار کے کسے سے کو ماریں تاکہ شیطان کو لگ جائے وہ کھڑا تھا جب دیوار نہیں تھی تو بھی شیطان تھا جب وہ ستون تھا تو بھی شیطان تھا جب ستون نہیں تھا تو بھی وہ شیطان تھا وہ علامتی کام ہے علامتی کام وہاں شیطان نہیں ہے سیمٹ کا ہے لیکن آپ کی عملی زندگی میں شیطان ہے آپ کے ملک میں شیطان ہے آپ کے محلے میں شیطان ہے آپ کے گھروں میں شیطان ہے وہ حقیقی شیطان ہے اس کو آپ نے رمیہ کرنا ہے اور سنگسار کرنا ہے یہ وہ تربیت تھی حضرت ابراہیم کے اسوا کی سرمشق کی جو امت کو خداون تبارک و تعالی نے مقرر کی نصاب بنا دیا حضرت ابراہیم کی زندگی قربانی اس میں سے ایک ہے قربانی کس چیز کا نام ہے اللہ کی قرب کی خاطر ہر وہ چیز اللہ کے قرب کی خاطر ہر وہ چیز جو تمہیں پسند ہے اس کو اللہ کی راہ میں پیش کر دو تاکہ آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ چونکہ اللہ اور اللہ کے درمیان آپ اور اللہ کے درمیان جو تیسری چیز محبوب ہے یہ رکاوٹ ہے یہ قرب میں رکاوٹ ہے اولاد قرب میں رکاوٹ ہے بیویاں قرب میں رکاوٹ ہیں شوہر قرب میں رکاوٹ ہیں مال قرب میں رکاوٹ ہے دنیا قرب میں رکاوٹ ہے آپ نے دیکھنا پسند کیا ہے احسان طریقہ ہے میرے اللہ کے قرب میں میرے میرے اور اللہ کے درمیان کیا چیز رکاوٹ ہے آسان ہے پرکنا آپ کو اللہ کے علاوہ محبت کس سے ہے جس سے محبت ہے وہی رکاوٹ ہے اس سے گزر جاؤ علامتی طور پر جانور زبا کرو یہ چھوری کس پہ چلا رہے ہو محبت پہ چلا رہے ہو چونکہ اللہ کے علاوہ باقی محبتیں ساری رکاوٹ ہیں انہی سے گزرنا ہے آگے اور یہ ہم سب سمجھتے ہیں اپنے دل کی طرف رجوع کریں محبتیں اندر بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں ان محبتوں کو ہم نے اللہ کی حب پر ترجیح دے کے اور ان کو ہم نے دین بنا لیا ہے یہ رکاوٹوں کو نا عزیز امان قربانی آج روز تقرب اللہ ہے اور سیکھنا ہے سرمشک سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے چھوڑ دو بی بی بچے چھوڑ دو یا جن چیزوں سے محبت ہے چھوڑ دو یوں نا بچے نہیں چھوڑ دیں حضرت اسماعیل کو نہیں کٹوایا محبت کٹوائی ہے محبت ختم کرو محبت اللہ کے ساتھ مختص کر دو محبت میں مواحد بن جاؤ توحید محبت توحید حبی حب فقط مختص ہو جائے اللہ کے ساتھ وہ آپ کے فرائز میں سے ہیں وہ آپ کے ضروریات زندگی میں سے ہیں وہ آپ کی معاشرت میں سے ہیں وہ بچے آپ کی ضرورت میں سے ہیں بی بی آپ کی ضرورت ہے شوہر ضرورت ہے گھر ضرورت ہے وسائل زندگی ضرورت ہیں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جا کے سارا گھر جلا دو نا جب اسماعیل کی گردن پر چھوڑی آئی اللہ کا حکم ہوئی کہ اسماعیل نہیں محبت مزاہم تھی اسماعیل رکاوٹ نہیں تھا محبت رکاوٹ تھی اور وہ محبت حضرت ابراہیم نے ختم کر دی اور یہ مقام عصوائیت حاصل کیا ہے اور ہم نے آج حضرت ابراہیم کی پیروی میں یہ سنت قربانی انجام دینی ہے لیکن یہ قرب کا ایک نہیں ہے بلکہ وہ ہر چیز تقرب کے لئے تھی وادی غیر زیزار میں جانا تقرب تھا شیطان کو کنکری مارنا تقرب تھا قربانی کرنا تقرب تھا ابھی بعض اس لئے حج پہ نہیں جاتے کہ ان کو بال کٹوانے پڑیں گے بال منڈوانے پڑیں گے خب یہ بھی ایک بڑا سخت مرحلہ ہے بال نہیں کٹا سکتے اللہ کی خاطر محبت بالوں سے ہے وہاں پر چونکہ ٹینڈ کروانی ہوتی ہے ان کے لئے بہت قیامت ہے ٹینڈ کرانا اس لئے حج پہ نہیں جاتے فریضہ نہیں انجام دیتا تم بال نہیں کٹوا سکتے ہو اللہ کے لئے پھر اور کیا کرو گے آپ اتنی بھی نہیں ہے محبت یہ سب احکام اور یہ سب مناسق ان کے اندر ایک بہت گہرا تربیتی فلسفہ ہے مومنین کے لئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے انشاءاللہ حج پر مشرف ہوں اور یہ نقش قدم ابراہیم پہ قدم رکھ کر آئیں اور پھر ابراہیمی زندگی بسر کریں آج جشن کس کا ہے عید ہے آج عید ابراہیمی زندگی کے مومن کیوں خوش ہیں اس لئے کہ ابراہیمی طرز زندگی اہد کر لیا ہے انہوں نے اپنا لیا ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ یہ اہد جس دن مومن جمع ہو کر ابراہیمی زندگی کا اہد کرتے ہیں جمع ہو کر یہ ان کی عید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہد ابراہیمی نقش قدم ابراہیمی اسوہ ابراہیمی سرمشق ابراہیمی سرمشق قرآنی پر عمل کرنی کی توفیق انعیت فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آطینکا الکونسر فصل لربکا وانخر انہا شانیکا ہوا الابتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الحجت بن الحسن و القائم المنتظر المہدی حجج اللہ على عباده و ابناؤه فی بلاده و لعن على آدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین عباد اللہ اوسیكم و نفس بتقواللہ اتقل لہا فإن خیر زاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوى الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوى الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوى الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تعقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوى کے مطابق بسر کریں زندگی میں تقوى نافذ کریں لاغو کریں رائج کریں تقوى کو اپنی زندگی کے اور تمام امور و معاملات کی بنیاد قرار دیں تعلقات کی بنیاد قرار دیں اپنے فیصلے اپنی نیتیں اپنی ترجیحات اپنے تمام امور کیلئے تقوى کو زابطہ قرار دیں یہ تدویر ہماری حفاظت کیلئے ہے اس کا سارا فائدہ ہمیں دنیا ہی میں تقوى کا فائدہ ملنا ہے آخرت میں نہ بیٹھے رہیں کہ تقوى کا نتیجہ آخرت میں نکلتا ہے تقوى کا نقد نتیجہ ہے جو دنیا میں نکلتا ہے اور وہ آپ کی زندگی کا تحفظ ہے ہر پہلو سے تقوى نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم دیکھیں مسلمانوں کی اور ہماری کیا حالت بن گئی ہے کیا درگت بن رہی ہے چونکہ ہم نے تقوى مکمل طور پر جس طرح باہر نکال دیا ہے اور بغیر تقوى کے دین بغیر تقوى کے مذہب بغیر تقوى کے حکومت بغیر تقوى کے سیاست بغیر تقوى کے دیانت ہر چیز تقوى کے بغیر جب بنائی ہے تو وہ زندگی عذاب بن گئی ہے اور اس وقت باقی مسلمان ملک بھی ایسے ہی ہیں عذاب کی زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ بڑا عذاب پاکستانی مسلمانوں کے اوپر نازل ہے افغانی بھی ایسے ہی ہیں ان کے اوپر بھی بہت کچھ عذاب بنا ہوا ہے پاکستانیوں کے لیے اس سے بھی بڑا دردناک عذاب بنا ہوا ہے اور کون عذاب ہے ایک دنیاوی ہے ایک دنیاوی عذاب کا نام ہے خزی خزی یعنی رسوائی خاری زلط وہ خزی دنیا میں لوگوں کو نصیب ہو جاتی ہے جب اللہ کا نظام چھوڑ دیں توحید کو چھوڑ دیں امامت کو چھوڑ دیں قرآن کو چھوڑ دیں اہل البیت کو چھوڑ دیں فاسق فاجر شرابی زانی حکمران اپنے بنا لیں جن کے بارے میں اللہ کا فرمانہ ہے کہ تمہیں تو روکا گیا تھا کہ ان کو آپ نے انکار کرنا ہے تاغوتوں کا تم نے تحاکم کر لیا ہے ان کا تم نے حاکم ان کو چن لیا ہے اپنے لیے یہی عذاب ہوں گے تمہارے لیے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ تم نے امام کو نظرانداز کیا ہے امام کی نافرمانی کی ہے امامت کی معصیت کی ہے امام کی معصیت کے بعد تمہارے اوپر ایک عذاب آئے گا کون ہوگا جو امام کی جگہ تم پر مسلط ہوں گے وہی تمہارے لیے عذاب ہوں گے نحج البلاغہ کے خطبے میں اور ایسا ہی ہوا تاریخ بتاتی ہے جتنا عذاب بنومیہ بن کر آئے اس عذاب میں حجاج ابن یوسف بوسر ابن ابی ارتاد اور اس طرح کے دیگر جو جلاد صفاق لوگ انہی مسلمانوں پر جنہوں نے امامت سے مو موڑا ان کو دنیا میں عذاب ملا آج عزیز آنیمن اس کو سیاست کہتے ہیں جس کو ہم یہ عذاب شیعہ سنی مسلم غیر مسلم ایک عذاب کی زندگی بسر کر رہا ہے جس کے ہر پہلو سے عذاب ہے اس کے لیے اور یہ عذاب اپنے ہاتھوں سے گڑا ہے اور خریدا ہے کیونکہ تقویٰ کو ترک کر دیا ہے اور اب اس عذاب کے لیے ہمیشہ اس عذاب کو جیلنے کے لیے تیار ہیں ملکی حالات معیشت ملک کی جہاں پہنچ گئی ہے نابودی کی حق تک ہے پاکستان کی معیشت ذمہ داروں نے اعلان کیا ہے کہ دیوالیہ ہو چکی ہے سری لنکا سے بدتر حالت ہے چوبیس کروڑ ملکوں ملک سری لنکا کی کل آبادی پاکستان کے ایک ذلے کے برابر ہے پاکستان کی آبادی اس وقت چوبیس کروڑ کے قریبے یہ اوپر ہوگی چونکہ مردم شماری نہیں ہوتی اور صحیح نہیں ہوتی اندازہ نہیں ہے لیکن یہ بات مسلم ہے کہ اتنی آبادی پاکستان کی ہے خب یہ ایک توانائی ہے چوبیس کروڑ توانائی ہے یہ اس زمین کو آپ بجائے قدر جاننے کے اس کو آباد کرنے کے اس کو سنبھال لنے کے اس کو لوٹنے میں ویران کرنے میں تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں خب عذاب ہے یہ سارا اپنے لئے خرید رہے ہو اور اس حالت میں آپ کے پاس وسائل زندگی ہوتے خیانتوں کے گزار رہے ہیں وہ سفید کالر والے لوگ جن کو مانگنا نہیں پڑتا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا فقیر طبقہ جن کو مانگنا پڑتا ہے لیکن یہ جو مانگنے پہ مجبور نہیں تھے اب جو زندگی بن گئی یہ مانگنے پہ مجبور ہے میں خطبہ جمعہ میں تیئے چودہ ایک چیز ہے کہ آپ نے رشوت دینی ہے جائز حلال کام بن چکا ہے یہ رشوت کیوں عام ہوئی یہ رشوت اسی وجہ سے عام ہوئی کہ جب لوگوں کی معیشت پوری نہیں ہے وسائل زندگی ضروریات زندگی ایک انسان کے میسر نہیں ہے ایک طرف سے آپ مغربی طرز زندگی اور اسرافی طرز زندگی کو ترویج کرتے ہو دوسری طرف سے درامت کے وسائل لوگوں سے چھین لیتے ہو جب آپ لوگوں کو تیوش والی زندگی عیشیوں والی زندگی کو رواج دیتے ہو میڈیا کے ذریعے اور لوگوں کے اندر رغبت پیدا کرتے ہو کہ عیش والی زندگی گزاریں دوسری طرف سے وسائل زندگی درامت زندگی نہیں کیسے یہ شوک پورا کریں گے رشوت کے ذریعے حرام کے ذریعے سے پاکستان کے ہر ادارے میں سرکاری غیر سرکاری میں یہ کام رائے جائے اور ہم سب ایسے ہیں ہم نے اگر رشوت لی نہیں ہے تو دی ضرور لگوانے رشوت دو اور بجلی کا میٹر لگوانے آپ رشوت دو لیسانس ڈرائیونگ بنانا ہے رشوت دو آپ نے داخلہ کہیں لینا ہے کالیج سکول یونیسٹری میں رشوت دو آپ نے کچھ بھی کام کرنا اس کے لئے آپ کو اضافی مال دینا ہوگا یہ رشوت ہماری معیشت میں خب اس سے چل رہا تھا نظام اس حرام سے حلال کے اندر جو کمی تھی حلال درامت کی حرام کے ذریعے سے پوری ہوتی رہی اب جہاں صورتحال پہنچ گئی ہے یہ حرام بھی ناکافی ہو گیا ہے چونکہ رشوت تو چل رہی ہے اس رشوت کے ہوتے ہوئے ابھی آپ نہ ٹماتر خرید سکتے ہو نہ پیاس خرید سکتے ہو ابھی عید کے لیے آپ کو جو گوشت تو چلے قربانی کا مل جائے گا لیکن اس کو بنانے کے لیے آپ جو مسالے جائیں وہ نہیں خرید سکتے آپ جہاں قیمتیں پہنچ گئیں ہیں رشوت لے کر بھی اب ٹماتر نہیں خرید سکتے رشوت لے کر بھی بیماریوں کے لیے علاج معالجہ نہیں کر سکتے آپ رشوت کی ہوتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے اب جب اور سختی آگے یہ معیشت کی کہ آپ حرام کے ذریعے بھی نہیں کر سکتے تو تیسرا راستہ انہوں نے کھولا ہے لوگوں کے لیے ٹیکس بڑھا دیئے ہیں قیمتیں بڑھا دیئے کرنسی کے کیمت ڈاؤن کر دیئے کرزوں میں سب کچھ دبا دیا ہے ملت کو بوجھ کے نیچے اب ایک راستہ انہوں نے عوام کے لیے چھوڑا ہے بے روزگار عوام اور مہنگاہی میں دبے ہوئے جرم اب معیشت مجرمانہ کے لیے گراؤن بن گیا ہے اب ہرہ رشوت نہیں لیں گے ڈکیتیاں ہوں گی چوریاں ہوں گی چوریوں کے لیے اگر مارنا بھی پڑتا ہے کسی کو تو ماریں گے ظاہرے اس کو اپنا پیٹ پالنا ہے اس کو اپنے ضرورت پوری کرنی ہے اس کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے سوائے جرم کے اور کوئی طریقہ باقی نہیں اور یہ محول بن گیا ہے آپ اگر روزانہ کی خبریں جرائم کی ڈکیتیوں کی اور چوریوں کی اور قتل و غارت کی کل کی خبر جو آپ نے پڑھی ہے قیامت سمجھیں عذاب قیامت والا عذاب شروع ہو گیا ہے پاکستان میں کل کی خبر پڑھی ہوگی وزیر آباد میں بیٹے نے بھرے بازار میں باپ کو زبا کر دیا ہے خنجر لے کر بھرے بازار میں کل خبر کل کی تھی واقعہ شاید پرسوں کا ہوگا آپ نے پڑھی ہوگی خبر دیکھی ہوگی بھرے بازار میں بیٹے نے باپ خنجر سے زبا کر دیا یہاں تک نوبت ہے اور یہ روز ہو رہا ہے اسی اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ بہنوئی نے بیوی بھی مار دی سالہ بھی اپنا مار دیا اسی لاہور کے ایک محلے کے اندر کل کی خبر میں کیوں مارا اس کے خرچے پورے نہیں ہو رہے تھے ان سے پیسے مانگتا تھا یا اپنے نام کوئی چیز کروانا چاہتا نہیں اور یہ ابھی ان کو نشئی کہہ دیتے ہیں ابھی ان کو فلان دے نا یہ نشئی نہیں ہے یہ تمہاری بے تقوی سیاست کا نتیجہ ہے یہ جمہوریت دوساد خر یہ اس کا نتیجہ ہے یہ جن کے ہاتھ میں زمام مملکت ہے انہوں نے یہ زندگی لوگوں کے لئے بنای ہے اور یہ آگے بڑھے گا یہ کام یہ مادل ہیں انہی کو دیکھ کر باقی بھی اپنی ضرورتیں پوری کریں گے اب اگر کسی کے گھر میں نظام چل رہا ہے ساتھ والے گھر میں نہیں تو وہ پوچھتے تو ہیں نا عورتیں جاتے ہیں بچے جاتے ہیں بھئی آپ کے خرچے کیسے پورے ہوتے ہیں آخر میں انہیں راز مل جاتا ہے کہ اس گھر کا کوئی آدمی ڈکیت ہے ہو اچھا تو ڈکیتیوں سے یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے اس کے کہتے ہیں بھائی ہمیں بھی رجگار دلوا دو کسی گینگ کا حصہ بنا دو اور یہی اب چھوڑا ہے انہوں نے اور عوام ابھی عید کے بعد انتخابات انتخابات کے لیے مقدسات مذہب ہر چیز اس عذاب کے لیے ہر چیز خرچ کی جا رہی جب مت ماری جائے قوموں کی عذاب کے لیے آپ کو تو شعور اگر ہوتا اس ملت کے اندر جوتے مارتے ان کو یہ جو ووٹ مانگنے آتے ہیں خب ابھی دو پارٹیوں کے درمیان الیکشن ٹھن گئی ہے باقی پارٹیاں سائیڈ پہ ہو گئی ہیں دو خب ایک پارٹی چار سال عذاب نازل کر کے پھر کانڈی ڈیٹ بن گئی ہے دوسری اس سے بڑا عذاب بن کر ابھی حق حکومت کر رہی یہ یہ دونوں اب امن سامنے آئے ہیں اور ملت سے کہتے ہیں ہمیں ووٹ دیں ملت تقسیم ہو گئے مذہب سمیت مقدسات سمیت اہل بیت سمیت کربلا سمیت عذاب کے حامی بن گئے ہیں میں پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت مقابلہ کس میں ہے عمر سعد اور عبیدللہ ابن زیاد میں ہے عبیدللہ ابن زیاد کو ووٹ دینے ہے یا عمر سعد کو ووٹ دینے ہے اب امت تقسیم ہو گئی ہے ایک احسا عمر سعد کا ہمی ہو گیا ہے ایک احسا عبیدللہ ابن زیاد کا یہ عقل ہے یہ دیانت ہے یہ شعور ہے یہ تقوی ہے یہ علم ہے ہونا کیا چاہیے تھا کہ نامنظور ہو تم سارے ہمارے اور انہیں کہو کہ ہم دشمن ہیں تمہارے اس لیے کہ تم نے ایک تو اللہ کا نظام چھوڑا ہے تاغوتیت اپنا ہے اور تاغوتیت کے ساتھ عذاب بنایا ہے ملک و ملت کے لیے اور اس عذاب میں صرف یہی نہیں ہے چند ایک مہرے اس عذاب میں پیچھے یہ شعور بیدار کرنے کے لیے اس شیطان کو سنگسار کرنے کے لیے اس شیطانی سیاست سے اپنے آپ کو اور اپنے مملکت کو نجات دینے کے لیے یہ عصوہ ابراہیمی تھا رسول اللہ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت میں لوگ تین حاج کریں گے تجارتی حاج ہوگا تفریحی حاج ہوگا اور تشہیری حاج ہوگا کچھ حاجی کہلانے کے لیے حاج کریں گے کچھ وہاں سے سامان خریدنے کے لیے گولڈ لینے کے لیے جائیں گے اور کچھ وہاں ایش کے ہوتلوں کے لذت اٹھانے کے لیے سپر سٹار ہوتلوں کے اندر بیٹھنے کے لیے جائیں کعبہ کی توہین کی جگہ پر چڑھ کر توہین کر کے وہاں سے سیلفیاں اتارو مکہ ٹاور میں حاج کر کے آئے ہیں خدا وان تبارک وطالہ نے جو بلائے تھا ابراہیمی حاج کے لیے بلائے تھا ابراہیمی حاج نہیں کیا آپ نے سہونی حاج میں بدل گیا تمہارا حاج اس سال خطبہ جو عرفہ میں ہوا نوز الحجہ کو ایک سیہونی مولوی نے جس کو سلفی بھی لانت کرتے ہیں اس نے خطبہ دیا بن سلمان نے اس کو خطیب بنایا کیوں کہ ان قریب بائیڈن نے مدینہ کا دورہ کرنا ہے اور خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ اس نے جانا ہے مدینہ منورہ بلکل ابراہیمی جس وں اب کعبہ کو بچو کہاں ہیں وہ مدافعین حرم کے ہم حرمین کی بچانے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں کدھر ہے جان آپ کی اب بچو نہ حرمین کو آکر ان سہیونیوں سے اب بچو ان کو یلغان سے حرمین انہوں نے نام رکھا ہوا تھا ریالوں کا حرمین نام رکھا ہوا تھا وہاں کے عیاشیوں کا اس کی دفاع کے لیے تیار ہیں لیکن مقدسات کے لیے تیار نہیں ہیں اسوہ ابراہیمی رائے حل ہے پاکستان کا برات کا اعلان کرو ملت ان ظالموں سے اس عذاب سے برات کا اعلان کرے ان کو نامنظور عذاب میں تو اللہ کا فرمانہ ہے کہ آپ ظالموں کے پشتیبان مت بنو کل آپ کی خدمت میں دعا پڑھئے امام سید ساجدین اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگارہ مجھے ظالموں کا مددگار نہ بنانا لا تجعلنی لزالمین زہیرہ ظالموں کا پشتیبان اور سپورٹر یہ اسوہ ابراہیمی ہے اس کے عمل کا وقت صرف بکرے کاٹنا نہیں ہے اس کے عمل کا وقت آپ کے پاکستان میں اس وقت موجود ہے یہ امت نقش ابراہیمی اور راہ ابراہیمی اختیار کر کے اور پھر دین حنیف اختیار کرے دین حنیف جو نہ دائیں مڑتا ہے نہ بائیں جاتا ہے نہ عمر سعد کا سپورٹر ہے نہ عبید اللہ ابن زیاد کا سپورٹر ہے یہ کیا مخمصہ قوم کے لئے قرار دیا ہے امام حسین کو چھوڑ کر یا لبیق کہو عبید اللہ کو یا عمر سعد کو تو امام حسین کیا کرنے ہی کوفہ میں رہتے ہو مسلمان ہو تم اپنے تاریخ روک نہیں سکتی کیا یہ ماتمی حسین کے روک نہیں سکتے اس ظلم کو آپ نے مشغلہ بنایا ہوا ہے مسکرہ بنایا ہوا ہے اس کو تفریح بنایا ہوا ہے کون کس کے ساتھ جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے کیوں عذاب کا حصہ بن رہے ہیں کیوں اپنے نام مفت میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا گند اور گٹر بھی نہیں ملنا سیاسیوں نے جو کھا کے گند پھیلانا ہے وہ ہڈیاں بھی تمہیں نہیں دیں گے پھر بھی اپنا سب کچھ اٹھا کے ان کے قدموں میں جا کر اور اس کے لئے دلائل گڑھتے ہیں ملک کی حالت کیا بنا دی ان دونوں نے یہ عصوہ ابراہیمی ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہیں خدا ون تبارک و تعالی اس روز مبارک اس روز عظیم خدا وندہ حضرت ابراہیم خلیل حضرت اسمائل زبی حضرت حاجر سلام اللہ تعالی علیہم ان کے عصوات کے صدق پروردگارہ پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو ان حکمرانوں سے نجات عطا فرما اس ملت کو شعور و بیداری عطا فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما ملک اندرونی بیرونی دشمنوں کو رسوا فرما خدا وندہ اس ملت کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما انہیں عصوہ ابراہیمی اپنانے کی توفیق عطا فرما انہیں عصوہ و سرمش حسینی اپنانے کی توفیق عطا فرما انہیں ظالم ستم گروں کی پشتیبانی بننے سے پروردگارہ ان کو دور کرنے کے لئے اسباب فراہم فرما ان جوانوں کو بیداری و شعور عطا فرما خدا ون تبارک اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ اس یوم عظیم کے صدقے تمام مومنین تمام مسلمین جو اس دنیا سے رہلت کر گئے ہیں انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما ان کے گناہنے صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما پروردگارہ یہ مومنین جو یہاں ہیں اور وہ درگزر کی صورت میں یہ عیدی ان مومنین کو شامل حال فرما خدا بحق محمد و آل محمد بحق حضرت ابراہیم و آل ابراہیم خدا بند جتنے مومنین مریض ہیں اسپطالوں میں ہیں گھروں میں ہیں پروردگارہ ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما جو مشکل و مسئیبت میں گرفتار ہیں ان سب کے مسائل و مشکلات کو برطرف فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک سال اولاد نصیب فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر فساد و شر و بلا سے محفوظ فرما خدا وندہ تمام باعزت مومنین کی عزتوں کی حفاظت فرما خدا وندہ بحق محمد و آل محمد بحق ابراہیم و آل ابراہیم خدا وندہ امت اسلامی ظلم و ستم کا شکار ہے تمام مظلومین کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیس و نابود فرما امریکہ اسرائیل کا خاتمہ فرما اور مسلمانوں میں شر سے اسلامی سرزمین کو پاک فرما ملت مظلوم کشمیر کی مدد فرما مسلمانان مظلوم ہندوستان کی مدد فرما یہ مودی صفاق سے ان مسلمانوں کو نجات عطا فرما خدا وندہ بحق محمد و آل محمد ملت فلسطین کی مدد فرما پروردکارہ قبلہ اول کو آزادی عطا فرما قابہ کے اسارت کے لئے جو نقش شیطان بنا رہا ہے پروردکارہ اس نقشوں میں اس منصوبوں میں اس شیطان کو غرق فرما جو اس کا میدان ہموار کر رہے ہیں ان کو رسوا فرما خدا وندہ ملت مظلوم یمن کی مدد فرما ان کو اس صفاق آل سعود خاندان مومنین حجاز کی مدد فرما مومنین لبنان شام اور عراق کی مدد فرما ملت مظلوم افغانستان کی مدد فرما خدا وندہ مومنین پاکستان ملت پاکستان کی حفاظت فرما پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں ان کے جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرما پروردگارہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اکرام مراجع ازام کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما پروردگارہ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما یہ عزت سید نصرت عطا فرما خدا بندہ بحق محمد وعال محمد بحق ابراہیم وعال ابراہیم بحق قرآن بحق یوم عظیم عید پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج شریف کا جلد اجل ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان وانسار میں سے انہیں کی توفیق نایت فرما عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل اللہ کف وان احد